کینیڈا میں مقیم مسلمان خاندان پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے خلاف پاک پتن میں احتجاجی ریلی نکالی گئی جس کے شرکہ مغرب میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے واقعات کو سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں دیکھئے علی احمد اسب کی یہ ریپورٹ کینیڈا میں مسلم خاندان پر ہونے والے حملے کے خلاف پاک پتن کے شہریوں کا احتجاج شرکہ نے اسلاموفوبیا کے بڑھتے واقعات کے خلاف نعرے بھی لگائے اوائشی اقوام متدہ ان کے خلاف دہشت گردی کی قرارداد منظور کریں اور مغربی ممالک میں یہ جو مسلمانوں کے اوپر اسلاموفوبیا ہے اس کی فل فور اس کو بند کیا جائے اور معاشرے کو دو اشتوں میں تقسیم نہ کیا جائے ہم تو مندروں کے تحوظ کرتے ہیں ہم چرچوں کا تحوظ کرتے ہیں اگر ہمیں لوگ بلا وجہ تانگ کریں گے شہید کریں گے اور رکاورٹ ڈالیں گے تو یہ ہمیں برکور قابل قبول نہیں ہوگا ریلی میں شہر کی مذہبی سیاسی اور سماجی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی اس سے قبل کینیڈا میں شہید ہونے والے چار مسلمان افراد کی غیبانہ نماز جنازہ کیا بھی احتمام کیا گیا موسیقی